اسلام علیکم میں ہوں حلیمہ حلیمہ زون میں آپ کو ہلکم کرتے ہیں تو میں نے فائزہ سیکلین کا یہ ڈریس پائی کیا تھا تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ آج اس کی سٹیچنگ اور ڈیزائننگ جیسے پھر میں اس کو بناوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں ہانیا آمیر نے اسے پہنا تھا اور بہت ہی وائرل ہوا تھا یہ ڈریس اور اسے بہت پیارا لگ رہا تھا تو اسی کو دیکھنے کے بعد ہی میں نے یہ آرڈر کیا تھا اور کافی ٹائم کے بعد یہ مجھے ریسیب ہوا اور پھر اس کے بعد میں نے ویڈیو تو بنا لی اس کی سٹیچنگ کی ایوریتنگ بٹ میں اس کو ایڈٹ نہیں کر پا رہی تھی تو اب مجھے ٹائم ملا تو میں نے سوچا بوائز آور کر کے اس کو اپلوڈ کیا جائے بہت ٹائم ہو گیا میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو یہاں پہ یہ سارے میں ابھی کھول رہی تھی تو میں نے کہا ساتھ ہی ویڈیو بنا لیتی ہوں بار بار نہیں اس کو کھولا جاتا کیونکہ پیچ ایک بھی آپ کا گم ہو جائے تو پورا سوٹ جو ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں وہ تو یہاں پہ سارے پیچز ہیں یہ دوبٹے کا پیچ ہے پھر یہ سائیڈ کی جو پٹیاں ہیں دوبٹے کی یہ ساری بازوں کا پیچ ہے پھر اس کے علاوہ یہ دامن کا پیچ ہے بورڈر سوری اور یہ ہے ٹراؤزر اور سکیلا ہوا یہ ہے تین غز کپڑا یہ جو بنے گا ہمارا فروک کلیاں اور پہلے تو میں ڈر گئی تھی کہ کیسے اس کی کلیاں بنے گی یہاں پہ تو بورڈر ہے نیچے والی سائٹ پہ تو پھر میں نے بڑے غور و فکر کے بعد اس کو کٹ کر ہی دیا اور یہ بھی دامن کا بورڈر ہے تو جب میں اس کو کٹ کرتی ہوں تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر لینا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے تین غز کا پرائس کو کریں گے آئرن آئرن کرنے کے بعد ہم اس کو فولڈ اس کی کلیاں جو ہیں وہ کٹ کرنے کے لیے اس کو فولڈ کریں گے تری ٹائم تو اس کو اس طرح سے آپ نے پورا کھول لینا ہے تو پھر آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈریس ریڈی ہوا ہے اور کس طرح سے لگ رہا ہے تو یہ سارا جو ہے پروسس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جلدی سے اس کو آئرن کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کافی اس پہ ٹائم لگا اور اس کو سٹچ کر دے ہوئے بھی مجھے کافی ٹائم لگا کیونکہ پیچز بغیرہ لگوانے کے لیے دے دیا جائے تو پھر پتہ آپ کو دو تین دن یا کبھی ہفتہ بھی لگ سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی کلیاں کٹ کر دی ہیں اور یہ جو کپڑا تھا ہم نے اس کو تری ٹائم فولڈ بھی کر لیا تھا اور کپڑا آپ کلیاں جب کٹ کریں تو اس طرح سے ہپار نہ ڈبل جو ہے اس کو کر کے جوڑ کے جیسے بھی آپ جوڑے ٹیپ لگا کے جیسے بھی تو اس طرح سے رکھ کے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو کلیاں جو میں نے کٹ کی تھی وہ حصہ ہو چکا ہے غائب تو آپ ایسے ہی گزارہ کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری امی پنز لگا رہی ہے میں ساتھ امی کی مدد لے رہی تھی اور میئرمنٹس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آرموز ساڑھے چار انچ میں نے اوپر سے کلیس کا سائز رکھا تھا اور یہاں پہ تھا کوئی تیرہ انچ اور پھر جب ہم ان کو سٹچ کریں گے تو آرموز یہ ایٹین اوپر سے اس کا بن جاتا ہے اور گھیر اس کا کافی کھلا ہو جاتا ہے تو اس چھے جو کلیاں ہیں فرنٹ پہ آئیں گی چھے کلیاں بیک پہ اور یہاں پہ ہم نے ویسے ہی کلیوں کو رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ لیسز میں چیک کری تھی کہ دامن پہ جو لیسز یہ سارے پیچز لگیں گے ان کا سائز جو ہے پورا ہونا چاہیے تو کلیاں جو ہیں وہ میں نے ساری جوڑ لی تھی کلیاں آپ نے دیکھنے ہیں کہ ان کا جو روح ہے نا ایک ہی طرف ہونا چاہیے ان کو صحیح سے جوڑنا آپ نے تو اس طرح سے کلیاں ہمارے جڑ چکی ہیں اور میں بیٹ کے اوپر چڑھ کے ویڈیو بنا رہی تھی ہے ریبو تو آپ چھوڑیں تو اب ہم کٹ کریں گے اس کی باڈی باڈی میں نے سیونٹین انچز رکھی اور پھر بھی میں نے کٹ جو ہے تھوڑی سی زیادہ کی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بہت چھوٹی ہو جائے پھر تو ابھی ہم ساتھ اس کو کٹ کرتے ہیں میئرمنٹ کریں گے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی سمال سائز کا جو ہے میں فروک جو ہے اس کا بنا رہی ہوں تو آپ صرف دیکھتے جائیں پہلے تو مجھے بڑی ٹینچن ہوئی کہ یہ جو پھول ہیں ان کا روح کس طرف ہونا چاہیے پھولوں کا روح اوپر والی سائیڈ پہ ہونا چاہیے یا نیچے والی سائیڈ پہ ہونا چاہیے مطلب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ان کا روح سائیڈ پہ آ رہا تھا تو پھر مجھے بڑی ٹینچن تھی اتنے دیر لگی تھی کہ مجھے باڈی کٹ کرنے میں اور اسی ٹینچن میں ایک گھنٹہ ہزر گیا اور پھر میں نے کہا چلو ہیر ہے ایک سائیڈ پہ ان کا روح اس طرف جا رہا ہے تو ادھر ہی جانے دیتے ہیں اگر ہم ان کا روح اوپر نیچے کی طرف کرتے تو پھر بازووں کا کپڑا نہیں بچ سکتا تھا تو کافی ناب تول کے پھر ہم نے اس کو کٹ کیا اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا میں نے ایک انچ جو ہے نا باڈی اس کو کٹ کیا تھا تاکہ اگر تھوڑی بہت چھوٹی ہو جائے یا اوپر سے اس کا جو ہے شولڈر وہ تھوڑے کٹ بھی کرنے پڑے تو ہماری جو باڈی وہ چھوٹی نہ ہو تو یہاں پہ میمی کی مطلب لے کے اس کی گول پلیٹس جو ہیں وہ میں اس کے نشان لگواری تھی اور سلائی کرنے میں اس کو بالکل بھی اتنا ٹائم ہی لگتا بس کٹنگ کرنے میں تھوڑا سا دماغ لگانا پڑتا ہے کہ آپ کے جو کپڑا ہے نا وہ ضائع نہ ہو اور اچھے سے کٹ بھی ہو جائے تو اس طرح سے سمپلی ہم نے یہ فروگ کٹ کر لیا ابھی میں بازو کٹ کروں گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا ہوں گی تو یہ فرنٹ والا پیچ ہے اور بیک والا اس کو پند وین لگا کے آپ درزی کو دیا کریں وہ پیچ میں سے لگا کے دیں اور میں رفلی سلیوز بھی کٹ کر رہی ہوں تو اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑی سی چنٹے ڈالیں گے یہ رفلی کٹ کر کے درزی کو دھینی ہے تو اس وجہ سے میں بس تھوڑا سا اس کا سائز لینٹھ جو ہے وہ مہیر کرنے کے لیے نا اس طرح سے رفلی کٹ کریں تو یہاں پہ اس طرح سے ہمارا فروگ جو ہے اب جائے گا درزی کے پاس تو پھر ہم ابھی واپس آگے دکھا دے ہیں آپ کو تو درزی سے یہ آ چکا ہے گھیرا واپس اندر سے ہم نے اس کی جو ہے اوور لاکھ وہ سارا کروا لیا ہے اور یہ اس طرح سے ہم نے کروایا آل موس پچیس سوڑ پیا ہم نے دیا ہے کل دوبٹے کے بھی پیچز تھے اور گلہ جدھا فرنٹ بھی اور اس کا پیک بھی اور اندر سے ہم نے اس کو اوور لاکھ بھی کروایا ہے اور سلیوز کے بھی پیچز تھے تو اتنے پیسے لگے اگر میں یہ خود لائے نہ کرتی تو کم از کم تین ہزار اور لگا لیں تو پھر اتنی اس کے سلائی بھی بن جانی تھی لیکن میں نے بجت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح سے کیا اور یہ اب سلیوز دیکھ سکتے ہیں آپ میں اس طرح سے کٹ کر ہی میں نے میریمنٹ کیے بغیر ہی ہم نے کٹ کر لیا اس کو سلیوز میں بالکل سمپل رکھوں گی اور یہاں پہ چنٹے میں نے ایڈ کی ہیں چھوٹے چھوٹے چنٹے ایڈ کی ہیں پفی سلیوز مجھے بہت زیادہ اچھے نہیں لگتے تو میں یہاں پہ پلز لگا رہی تھی اور گلے پہ میں نے اس طرح سے پلز لگایا ہے پھر سلیوز کے فرنٹ پہ میں اسی طرح سے پلز لگا رہی ہوں اور جو گھیرا ہے فراک کا اس پہ بھی میں پلز لگاؤں گی اور اس کے بعد جو دبتہ ہے وہاں پہ تسل لگیں گے اس کے چاروں کونوں پہ اور کوئی کوئی پلز بھی لگا دوں گی اور ہمارا ڈریس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو آپ کے لیے یہی فائنل لک ہے کیونکہ بہت ٹائم سے میں نے ویڈیو اپلوڈنے کی جس کی وجہ سے مجھے بہت جلدی اپلوڈ کرنے کی تو اس وجہ سے اور ابھی پاکی جو تسل وغیرہ دبتے پہ لگیں گے کیونکہ دبتے کی لنس جو ہے موڈلز نے جہاں پہ پہنا ہے وہاں پہ لنس اس کی تین غز آرموس لگ رہی ہے زیادہ در جو ڈیزائنر ویر ہوتے ہیں ان کے دبتے جو ہوتے ہیں تین غز ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اس جو ڈیزائنر ہے اس نے بہت بکواس کام کیا ہے کہ ہڑائی غز تو بٹا دیا ہے وہ بھی ٹیشو کا اورگینزا ہے یہ تو وہ بلکل بھی اس کی لک اچھی نہیں آتی جب آپ کرتے ہیں تو ہر اس کے ساتھ تسل جب لگیں گے تو تھوڑی سی لنس کی بڑھ جائیں گے اور دوسری بات میں آپ کو بتانے ہی بھول گئی کہ یہ ہاف وائٹ ٹریس ہے تو پہلے میں نے اس کے نیچے سلپ نہیں لگائی تھی جب میں نے سلپ کے بغیر اس کو فول سلائی کر لیا اس کو پہنا تو بہت ہی گندی لکا رہی تھی پھر میں نے اس کے نیچے سلپ لگائی اور ساتھ اس کے میں نے چوڑی والا پجامہ ریڈی کیا ہے اور یہ ہے دوبھٹا جس کے کہہ لیں کہ ایک ایک پیچ اس کا جوڑا گیا ہے اور پھر جا کے یہ کمپیٹ ہوا ہے لیکن پھر بھی مجھے ویسا پسند نہیں آیا جیسے میں مائنڈ میں میرے تھا کہ ایسا ہونا چاہیے اور اس کے ٹسلز جو ہیں وہ بات میں لگیں گے میرے مائنڈ میں دو چیزیں ایک کہ میں چاروں کونوں پہ ٹسل لگاؤں ایک جیسے موڈلز نے لگایا ویسے تو وہ بات میں دیکھیں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس کی فائنل لک کتنی خوبصورت آئی ہے اور یہ چلتے ہیں جلدی سے موڈل کی طرف اور ہاپ فلی آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ نے مجھے فیڈبیک دینا بلکل بھی نہیں بھولا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا میری ویڈیو کو لائک بھی کر لینا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لک لائک می ہے تو بائی بائی